سبھی بھائیوں کو آپ سبھی کا سواگتہ ہے ہیسٹری آف ویلیج پر آج آپ کا بھائی لے کے آئے آپ کے لئے مچھلیوں کا ایک فارم یہ فارم بنا ہوا ہے جلہ فاجل کا کے گاؤں بدھیوالا پتھا میں اور یہ جن کا فارم ہے ان کا نام ہے سریش کمار نین جو کی میرے انکل لگتے ہیں انہوں نے یہ فارم بنایا تو میرا یہ من کیا کہ میں آپ سبھی کسان بھائیوں کے ساتھ اس میں کتنا فائدہ ہوا ہے کتنا نقصان ہوا کیسے یہ فارم بنایا سب جانکری آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور باقی جو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا تاکہ سبھی کسان بھائیوں تاکہ یہ جانکری پہنچ جائے تو یہ جو آپ فارم دیکھ رہے ہو یہ جو فارم آپ دیکھ رہے ہو بھی یہ بنا ہوا ہے دو سے دائی اکڑ میں مطلب یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ تو دو اکڑ میں ہے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا بنایا گیا ہے یہ جو ہے یہ تھوڑی جگہ میں ہے تین کناڑ میں ہوگا یہ کم سے کم تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ چھوٹے والا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بھی مچھلی کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ پنیری ڈالی جاتی ہے آپ جیسے کرتے ہیں نا بچے تیار کرنے ہیں تو وہ بیج جو شروع میں لے کے آتے ہیں وہ اس میں ڈالا جاتا ہے چھوٹے والے میں اور اس کے بعد جب بیج تیار ہو جاتا ہے مہینے میں پھر یہ بڑی والی جو ڈگگی ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے تو ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ سرکار اس کے اوپر جو اگر لیڈیز کے نام یہ فارم بنایا جائے اس کا کیا ہوتا ہے سارا پرسیس میں بتاتا ہوں پہلے کھتی بڑی ویواغ میں ایک دپارٹمنٹ ہے فش دپارٹمنٹ اس میں آپ کو جانا ہوگا اور اس کے لئے آویدن کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کی ٹریننگ لگے گی پانس سے سات دن کی اور ٹریننگ ہونے کے بعد میں آپ کو ایک سارٹیفیکٹ ملے گا اس کے بعد یہ آپ فش فارم چلا سکتے ہو اور اس پہ جتنا بھی خرچہ لگے گا مان لو اس پہ اس کی خودائی ہوگی مٹی نکالنا ہو گیا جتنا بھی جے سی بھی کا یا جو بھی آپ کا خرچہ آئے گا اس میں سے ساٹھ پرسنٹ آپ کو گورنمنٹ دے دے گی اور اگر آدمی کے نام ہوا تو چالیس پرسنٹ اور لیڈیز کے نام ہوا تو ساٹھ پرسنٹ تو یہ سبسیڈی کی بات ہوگی بھی سبسیڈی سرکار دے گی اور آپ جو بھی سمان لوگے اس کے پیسے سرکار دے دے گی تو مان لو ہمارے جو بھی کسان بھائی ہیں کھیتی کے ساتھ ساتھ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی خرچہ نہیں آئے گا سرکار آپ کو پورا کا پورا لگ بگ پورا پورا خرچہ جتنا آپ اگر بچا کے ٹھیک سے اگر ڈنگ سے کروگے تو یہ پورا کا پورا خرچہ سرکار آپ کو دے دے گی اس کے بعد آگی اس میں بیج کی بات اس میں چار طرح کی مچھلیاں جو پڑتی ہیں جہاں تک میری نولیج ہے روہو کتلا اور ایک گولڈن فش اور ایک کا نام میں بھول گیا مراک ایک کا نام ہے مراک میرے کیمروائن بتا رہے ہیں جو بھی ایک کا نام ہے مراک تو مراک راہو کتلا اور گولڈن فش تو یہ چار طرح کی مچھلیاں پڑتی ہیں اس کا یہ کارنہ ہے کہ کچھ مچھلیاں جو پانی کی اوپر والی لیئر میں رہتی ہیں کچھ اس سے نیچے والی میں کچھ اس سے نیچے والی میں اور کچھ گراؤن فلور پہ تو مطلب ڈاؤن میں تو جو یہ الگ الگ ورائیٹی اسی لیے ڈالی جاتی ہے جو بھی الگ الگ لیئر میں سب ہی مچھلیاں جو ہے بدیا ترکے سے جو ہے اچھے ترکے سے تیار ہو جائے تو میرا مطلب یہ ہے بھی اس میں آپ کی کوشت تو کچھ نہیں آئی اور کوشت تو بلکل مطلب ساری کی ساری جو ہے گورنمنٹ ہی آپ کی دیکھی تھوڑا بہت تو آپ کو منیج کرنا ہی پڑے گا جو کی سرکار اس میں بہت زیادہ سائیتہ دیتی ہے اب آگے اس کے پانی کی بات تو یہ جو ڈگی بنی ہوئی ہے اس میں مٹھے پانی کے جو بور ہے اس کا پانی جاتا ہے یہ سامنے آپ بور دیکھ رہے ہو یہ جو آپ سامنے بور دیکھ رہے ہو اس سائیڈ تو یہ بور کیا کرتا ہے یہ بور یہاں پہ پہلے کنیکشن نہیں تھا تو ایک فش ڈپارٹمنٹ کا یہ بھی ہے کنیکشن آپ کو ساتھ کی ساتھ ہی دے دیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس سیٹیپیٹا اور آپ نے فارم بنانا ہے تو الیکٹرک بیواب آپ کو ساتھ کی ساتھ ہی کنیکشن دے گا کیونکہ یہ مطلب جو اپنے ہوتے ہیں سرکاری جو کھیتی بڑی بیواگ ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے کہ جو کسان بھائی ہیں وہ اپنی آمدن کو بڑھائیں اور ساتھ ساتھ یہ چھوٹے جو فارم ہیں یہ بھی بنا کے اپنی آمدن کو مینٹین کریں تو سرکار پورا اس پہ اچھے سے اس پہ دھیان دے رہی ہے تو اس کے بعد آتی ہے بات اس کی انکم کی یہ جو فش ہے کم سے کم ایک سال میں چار سے پانچ لاکھ روپے کی فش ہو جاتی ہے اگر بڑیا مینٹین کرو تو اور ان کو کیا چاہیے مطلب کھانے کے لیے تو کھانے میں ان کو سرسوں کی کھڑ اور تھوڑا بہت ان کو فیڈ جو بھی چلتا ہے اور ایک ہے نا جو مطلب گوبر ہوتا ہے اپنا سکھا ہوا گوبر وہ اس میں ڈال دو پانی میں اور ایک ہے کلی ہوتی ہے کلی اس لیے ڈالی جاتی ہے بھی یہ فنگی سائیڈ کا کام کرتی ہے ماللو اس میں اگر مچھلیوں میں کوئی بھی ہے تو اس میں کلی بھی ڈالی جاتی ہے اور گوبر اس لیے ڈالا جاتا ہے کیونکہ گوبر جو ہے گولڈن فش کا فیوریٹ فوڈ مطلب آپ بول سکتے ہو گولڈن فش جو اس کو پسند کرتی ہے گوبر کو کیونکہ گوبر کی وجہ سے کائی بھی جم جاتی ہے اور یہ سب مطلب مچھلیوں کو بڑھانے میں جو ہے سائیتہ کرتا ہے اور آپ جو ٹریننگ لوگ ہیں اس میں آپ کو یہ سری باتیں بتائی جائے گی تو سبھی کسان بھائیوں سے میں یہ یہ ویڈیو بنانے کا میرا مطلب یہ ہے بھی کسان بھائی آج کل کیا ہے کوئی جنگا فارم بنا رہا ہے کوئی مچھلی فارم بنا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی آمدن کو دھگنا کرو اور سرکار بھی اس میں بہت ساری سائیتہ کرتی ہے تو سبھی بھائی ٹرائی کر سکتے ہیں جن کے مان لو کھیتی باڑی میں زیادہ بچت نہیں ہے تو وہ اس طرح کے جو ہے ساتھ میں سائیت جو دندے ہیں وہ اپنا سکتی ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ میرے سامنے پڑھا ہوا ہے یہ ہے پہ کھڑا رہتا ہے تو یہ پنکھا اگر اس کے اندر چلا دیا جائے تو یہ آکسیجن کی کمی پوری کرتا اور پانی کو جیسے یہ گتی شیل بناتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے آکسیجن کی کمی ہے پوری ہو جاتی ہے اور مچھلیوں کو پروپر آکسیجن مل جاتی ہے لیکن یہ آپ پہ اس فارم پہ یہ دکرت نہیں آئی یہ بار ہی پڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی اتنا بڑا یوز نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ پانی خراب نہیں ہوتا پانی بہت بڑی ہے تو مچھلیاں ہیں جو ایک کسان کا مطلب وہ ہو گیا نا جیسے آپ کو یہ پاس اگر ابھی جیسے آپ کے پاس نو کونٹلیا دس کونٹلیا بیس کونٹلیا جتنا بھی آپ کے پاس تیار ہوا اور آپ نے سیل کر دینا ہے تو یہ ایک تو ہے بھی آپ جب چاہو جب اس کو آپ سیل کر سکتے ہو اور اس کی مارکٹ تو آپ کو پتہ یہ سبھی کو اتنی بڑی ہے زیادہ لمبی نہیں کروں گا بڑی بڑی یہ جان کریں آپ کو دے دی بھی یہ کیسے ہوتا ہے سبسیڈی کیسے ملتی ہے مطلب اس کا فیڈ کہاں سے آتا ہے اس کی گروہت کتنی ہوتی ہے اس کی آمدن کتنی ہوتی ہے جتنی میرے پاس جان کری تھی میں نے آپ سبھی بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دی تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کا بھائی لیتا ہے آپ سے اجازت اور ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اینڈ کمنٹ کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو رام رام سبھی بھائیوں کو